اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمینہ پاشا امید ہاں پلو خیریت سے ہوں گے ویورز ویسے تو میں زیادہ اب کرکٹ کو فالو نہیں کر پا رہی کیونکہ پہلے تو مجھے خیر خاصا شوق بھی تھا اور وقت بھی ہوا کرتا تھا اب شوق تو ہے لیکن وقت ذرا کم ہو گیا ہے تو اس لیے پورا میچ بیٹھ کے دیکھنا تو خاصا مشکل ہوتا ہے بیچ بیچ میں کسی وقت تھوڑی بہت لے لیتے ہیں انفرمیشن جب پاکستان کا میچ ہوا کرتا ہے لیکن سچی بات ہے کہ جس طرح کی سچویشن چل رہی ہے اس طرح کسی بھی چیز کی طرف دل مائل نہیں ہو پاتا ہونسٹلی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں اپنی طرف سے معلوم نہیں آپ لوگ شاید دل لگا لیتے ہوں میچ بغیرہ میں اور اپنے آپ کو تھوڑا سا ریلیکس کر لیتے ہوں اچھی بات اگر کر لیتے ہیں اچھی بات ہے ضرور دیکھیں جی اور پاکستان کی حاصلہ افضائی ہونی چاہیے لیکن ابھی میں یہ ضرور دیکھ رہی تھی کہ پاکستان نے بڑا سبردست میچ جیتی ہے سری لگا کے خلاف اور پاکستانی ٹیم بھی آج بہت خوش ہے یقیناً اور پاکستانی قوم بڑی خوش ہے اور دیکھیں پاکستانی قوم کے لیے اب یہ چھوٹ چھوٹی خوشیاں بڑی میٹر کرتی ہیں کیونکہ جن حالات میں جس حبس اور گھٹن کے محول میں ہم رہ رہے ہیں اس میں ہمیں کسی بھی طرف سے کوئی تھنڈی ہوا کا جھوکہ آتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ خوب اس کو سیلیبریٹ کیا جائے خوب اس پہ خوشی منائی جائے لیکن ورنہ اندر سے یہی حال ہے کہ دل جو ہے نا وہ سب کے پھیکے پڑے ہوئے ہیں تو محمد رزوان نے جو کہ پاکستانی وکٹ کی پر بیٹسمن ہے بہت ہی زبردست شاندار اننگز کھیلی میچ وننگ اننگ کھیلی اور گرچے ان کا تھوڑا مسئلہ بھی تھا فیزیکلی فٹ بھی نہیں تھے لیکن اس کے باوجود بھی تو بہرحال جی آپ سب کو پاکستان کی یہ جیت بہت مبارک ہو ویلڈن ٹیم پاکستان اور ہم امید کرتے ہیں کہ آگے بھی آپ اسی طرح اچھا پر فارم کریں ورلڈ کپ میں لیکن ایک اور ہمارے پلیئر ہیں گرکٹ کے رہے ہیں اور اب تو وہ سیاست کے سب سے بڑے پلیئر ہیں کیونکہ پاکستان کی اس پر جتنی بھی سیاست ہے وہ ان کے اردگرد گھوم رہی ہے اگرچہ ان کو دیکھنے پہ پابندی ہے ان کو سننے پہ پابندی ہے لیکن اس کے باوجود بھی عوام ہیں کہ انہی کے دیوانے ہیں اور انہوں نے جو ایک میچ یعنی جو میچ انہوں نے شروع کیا تھا وہ تو وہ جیت چکے ہیں بہرحال کپ کا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جو مخالفین ہیں وہ ان کی جیت کو تسلیم نہیں کر پا رہے اب وہ کبھی فاول پلے کرتے ہیں کبھی وہ تماشائیوں کو مارتے ہیں کبھی وہ مخالف ٹیم کے بدل بدل کے لڑی آگے لے کے آتے ہیں کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں لیکن ابھی تک بھی کامیابی نہیں مل رہی ہے انہیں اور سچی بات یہی ہے کہ جو فتح ہے وہ اسی کی ہے یہ بالکل ایک روشن جیت ہے ان کی لیکن یہ کوئی ماننے کے لئے تیاب نہیں ہے تو یہ جیت ان کی کب مانی جائے گی یا کب نہیں اس سے آپ کو ایک دو اہم خبریں یہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں ایک جو جی پھر سے کچھ بیک ڈور مذاکرات کی کوشش چل رہی ہے کتنی یہ کارگر ثابت ہوگی بات اس پہ ہوگی اس کے علاوہ ایک انٹرسٹنگ خبر یہ آئی ہے جی کہ نون لیگ نے جلسے منسوخ کر دی ہیں اپنے جتنے بھی لہور میں ان کے پلان تھے اور بھی شہروں میں اور یہ استقبال کو ذرا پرجوش بنانے کے لیے ایک تیاریوں کا آغاز تھا لیکن یک کا یک دو تین جلسوں کے بعد ہی ان کی بس ہو گئی کیوں ایسا ہوا یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور ایک اور خبر جو مجھے ملی ہے جس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا وہ یہ کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو جو جی سی اونیورسٹی ہے اس نے خطاب کی دعوت کی ہے تو یہ کیا معاملہ ہے اس کے اوپر میں بات کرتی ہوں آپ کے ساتھ دیٹیل میں پہلے ذرا یہ بات ہو جائے کہ کیا ہو رہا ہے جناب دورانی صاحب نے پھر سے صدر زرداری صاحب سے ملاقات کی ہے اور پھر ان کی لگوی بندی وہی گفتگو تھی جو انہوں نے پہلے بھی کی کہ بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کریں آنگے بڑے ادارے ہمارے سرکاتا جیے وہ بلا بلا تو یہی باتیں ساری انہوں نے ریپیٹ کی ہیں ہم آگے بڑھ رہے ہیں چیزیں اچھی ہیں پی ٹی آئی بھی تیار ہے مذاکرات کے لیے اور یہ وہ کہانی ہے جو میں پچھلے چھے آٹھ مہینے سے سن رہی ہوں دورانی صاحب تو ابھی لیٹسٹ اس میں ایک ایڈشن ہے لیکن یہ ساری چیزیں کون سی اس میں نئی بات ہے پی ٹی آئی تو کب سے کہہ رہی ہے عمران خان صاحب جب گرفتار بھی نہیں ہوئے تھے تب بھی وہ کئی دفعہ یہ پیغام دے چکے تھے کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن اب دوسری پارٹی جو ہے وہ مذاکرات کرنا ہی نہیں چاہتی اس لیے کہ مذاکرات ہوں گے رستہ کھلے گا رستہ کھلے گا الیکشن ہوں گے الیکشن ہوں گے تو عمران خان وزیراعظم بن جائے گا اور یہ بات کسی طور قابلے قبول نہیں ہے اور اس کے علاوہ اگر کوئی آپ آپ اپشن لے کے جاتے ہیں کہ مائنس ون کرنا ہے یا کچھ ہے تو وہ ادھر سے قابلے قبول نہیں ہوتی تو اب یہ ایک ایسا معاملہ ہے جہاں پر آ کر گوٹی بڑی بری طرح پھنسی ہوئی ہے تو اس لیے دورانی صاحب اپنے طور پر جو مرضی کوشش کریں فیلحال یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کوشش یہی کی جاری ہے کہ مزید تھوڑا دباؤ بڑھا کر مذاکرات تو رکھے جائیں گے ایک طرف لیکن دوسری طرف سے دباؤ بھی بڑھایا جائے گا تاکہ مذاکرات میں کسی چیز کے اوپر انہیں کنونس کیا جا سکے تو یہ مجھے اس وقت ایک سٹرائٹیجی نظر آ رہی ہے کہ کسی ایک ایشو پر کسی ایک پوائنٹ کے اوپر جو ہے کچھ منوا لیا جائے اس کے لیے جو باقی معاملات ہیں جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرویوز بھی شامل ہیں پریس کانفرنسز بھی شامل ہیں جیل کی سختیاں بھی شامل ہیں مقدمات کا نہ لگنا بھی شامل ہے مقدمات کا لگ کے فیصلے محفوظ ہو جانا بھی شامل ہے نئے نئے مقدمات لگانا بھی شامل ہے تو بہت کچھ اسی میں شامل ہے یہ سارے ٹیکٹکس ہیں جو دباؤ بڑھانے کے لیے ہیں تاکہ جو وہ مذاکرات جیسے میں سے ہو رہے ہیں کہیں نہ کئی کسی چیز کے اوپر یہ پیغام آ جائے کہ چلے جی میں مائنس کے لیے تیار ہو گیا ہوں یا کوئی ایسا انہیں ایک مل جائے پروانہ جس سے انہیں پتہ لگ جائے کہ کچھ ان کے ہاتھ میں بھی آ جائے گا لیکن فیلحال اس میں کوئی کامیابی نہیں ہے صدقیسر صاحب کا بڑے عرصے بعد ٹی وی کے لیے ایک انٹرویو ضرور سامنے آیا ہے اور انہوں نے ایک یہ پھر جو درانی صاحب بات کر رہے ہیں آلموست وہی باتیں انہوں نے کی ہیں تو ایک گوڈویل جیسچر ہے پی ٹی آئی کی طرف سے اور اگین وہ پہلی دفع نہیں ہے لیکن دیکھنا یہ کہ اسے فائدہ کون اٹھاتا ہے یہ ہے ملین ڈالر قویسٹن اور یہ کہ کامپرمائز کی کوئی سیٹویشن بنتی ہے تو وہ کیا ہوگی کیا وہ پی ٹی آئی کے لیے یا پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر کے لیے ایکسیپٹبل ہوگی یا پھر ایک اگین ہم دیکھیں گے کہ کیسا کامپرمائز ہے جس میں صرف جو طاقتور ہیں وہی اپنا آپ بچانے میں کامیاب ہوتے ہیں اور وہی اپنے آپ کو منوانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو یہ ہے اصل کہانی اور گیم جس کے اوپر اب بات اٹھکی ہوئی ہے ورنہ میچ تو جیتا جا چکا ہے اب میں ذرا آ جاؤں اس بات پر کہ نون لیگ جو ہیں وہ جلسے منسو کر چکے ہیں تو وجہ کیا بنتی نظر آ رہی ہے وجہ تو بڑی سمپل ہے جنہوں نے بھی مسلم لیگ نون کے یہ پشلے دنوں کنونشنز جن کو بعد نہیں کورنر میٹنگز کہیں کنونشنز کہیں یا کوئی استقبالیاں کہیں جو مرضی کہیں نام بدل دے ان کے لیے اصل میں تو بات یہی تھی کہ گیترنگ تھے اجتماع تھے اور وہ مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے موبیلائز کیا جائے پاور شو کی جائے اور اس کے بعد پھر 21 اکتوبر کو جب نواز شریف صاحب تشریف لائیں تو ایک بڑا وہاں پر ایک شو کیا جا سکے دیکھئے یہ ہماری سٹریند ہے لیکن پہلے ہی شو میں شادرہ میں جو کیا سخت ما یوسی ہوئی اور اس کے بعد پھر سٹریٹیجی بدلی گئی اب یہ لوگ اتنی بری طرح بھنس رہے ہیں کہ اگر یہ جلسے کرتے ہیں تو لوگ نہیں آتے اور اگر یہ لوگوں کو لانے کے لیے کوئی طریقے آزماتے ہیں کہ کسی کومیڈی سٹار کو بلالیں یا کوئی کھانا اچھا لگالیں یا کھلی کھلی کرسیاں میزیں لگا دیں یا کوئی ہونڈا کی سکیم مطارف کرا دیں یا کوئی عمرے کی سکیم مطارف کرا دیں تو اس طرح کی جب حرکتیں کرتے ہیں تو اس کے اوپر مزید دیزتی ہوتی ہے کہ دیکھیں جی آپ اس طرح کی حربیں آزمارے ہیں یہ تاکہ لوگوں کو مائل کیا جا سکے تو پیسہ بھی اس میں لگتا ہے اور لوگ پھر بھی اس طرح سے مقصد پھر پورا نہیں ہوتا جو ایک مقصد ہے کہ ایک ایمپیکٹ ڈالنا ویشولز دکھانا تو آپٹیکس پھر بھی بہتر نہیں ہوتے تو اب میرا خیال ہے تنگ آکے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب پھر جلسے ہی منصوب کر دو اب اس کا جو بہانہ میڈیا میں بنایا جا رہا ہے وہ تو یہ کیا جا رہا ہے کہ جی اب ہمارا فوکس جو ہے وہ سارا مین جلسے کے اوپر ہے تو بھائی جب آپ کے چھوٹے چھوٹے گلی محلیوں سے لوگ اکٹھے ہو کے نہیں آ رہے تو پھر اوورال پورے جلسے کے لیے کیسے آپ اکٹھے کریں گے یہ تو ایک بلکل بہت ہیٹھوس قسم کی دلیل ہے جو آپ دے رہے ہیں اور اگین اس میں یہی بات ہے کہ آپ نے دکھا ہوگئے امران کان صاحب نے جب لاغ مارچ کرنا تھا تو پہلے وہ پورے ملک میں جگہ جگہ پہ سوبوں میں شہروں میں جلسے کرتے تھے لوگوں کو موبیلائز کرتے تھے لاغ مارچ کے لیے دعوت دینے آتے تھے اور پھر اس کے بعد ایک لاغ مارچ کا اعلان کرتے تھے اور ان کے ہر اس جلسے میں جس میں وہ لوگوں کو دعوت دینے آتے تھے لوگ شریک ہوتے تھے تو یہ کہنا ہے کہ جو مین ہمارا فنکشن ہے وہ یہ ہے چونکہ لہٰذا اس لیے یہ چھوٹے نہیں کر رہے تو یہ تو بالکل ایک گھونڈی قسم کی دلیل ہے حقیقت یہی ہے کہ سخت ترین میڈیا تنقید کے بعد اور ہر طرح کی مشینری اور ہر طرح کے ابلائج کرنے کے طریقوں کے بعد بھی جب لوگوں نے ان کو بالکل مو نہیں لگایا تو پھر ان کے لیے اب ان کو اس کو کنٹینیو کرنا بڑا مشکل ہو گیا حالت یہ ہے کہ جلسوں میں جانا تو دور کی بات ہے آدھے لوگ تو ویسے ہی وہاں پہ پی ڈی آئی کیا ہوتے ہیں ملہ شیلہ دیکھنے اور اب لوگ اتنی نفرت کرتے ہیں کہ جو بینرز یہ لگا رہے ہیں جو بورٹز یہ لگا رہے ہیں ان کے اوپر نواز شریف صاحب کی تصویر کے اوپر موہ پر کالک پھینکی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھ لیں کہ کوئی انتھیوزیزم نظر نہیں آ رہا ہے ان کے جو ورکر سپورٹر کا ہو یا کوئی مخاول ایسا بنانے میں یہ لوگ بالکل کامیاب نہیں ہو سکے تو یہ آپ جو اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طریقوں کے ساتھ آپ جو ہے لوگوں کے دل جیت لیتے ہیں تو یہ بالکل ایک فضول سی آپ کو کسی نے مشورہ دیا ہے اس میں ایسا کچھ ہونے نہیں والا اور اب اسی وجہ سے جو ہے وہ پریشانین کے لیے بن گئی ہے باراجی میاں صاحب کے حوالے سے خبر یہی ہے کہ اب بھی وہ روانہ ہو جائیں گے لندن سے لیکن پہلے محلے میں وہ سعودی عرب ہی جا رہے ہیں اور وہاں پر وہ کچھ دن قیام کریں گے اور اسی دوران پھر ان کے جو وقلہ ہیں یہاں پر حفاظتی زمانت اپلائے کر دیں گے اگر وہ مل گئی تو پھر تو میاں صاحب وہاں سے تشریف لے آئیں گے پاکستان اور اگر وہ نہ ملی تو یہ خبریں ہیں کہ وہ دوبارہ واپس لندن بھی لوٹ سکتے ہیں مجھے اس کا امکان کم نظر آ رہا ہے میرا خیال ہے کہ اگر وہ نکل پڑے تو پھر وہ آئیں گے چاہے انہیں پھر جیل جانا پڑے چاہے کچھ بھی ہونا پڑے کیونکہ اگر وہ ایسی حرکت کریں کہ وہاں پر اعلان کر کے اور اس کے بعد سعودیہ سے واپس چلے جائیں تو یہ تو پھر ٹوٹل ایک خودکشی ہے سیاسی تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اس سو آپشن کو اپنائیں گے میرا خیال ہے کہ اب انہیں انہانی کیس پھر آنا ہی ہوگا لاشلی میں ذرا بات کرلوں مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر سامنے آئی آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال عمران خان صاحب جب مختلف ایک کیمپین چلا رہے تھے تحریک شروع کی ہوئی تھی انہوں نے تو وہ مختلف شہروں میں جلسوں میں کنونشنز میں میٹنگز میں جاتے تھے اور اسی سلسلے میں جی سی یونیورسٹی کی طرف سے بھی انہیں ایک انویٹیشن ملا اور وہاں پر انہوں نے جا کر خطاب بھی کیا اب اس دن ایک الگ قسم کا محول تھا اچھا میرا اپنا بھانجا ہے ماشاءاللہ وہ جی سی یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ بھی ہے اور جو میڈیا نے دکھائے معاملات وہ تو اپنی جگہ تھے اور میرا تو ایک آئی ویٹنس وہاں پر چونکہ موجود تھا تو اس سے بھی میں نے جو ہے ایک لائیو روداد سنی کہ بھئی کیا صورتحال تھی تو اگین وہی بات ہے جیسے آپ میڈیا میں دیکھ رہے تھے کہ بلکل ایک الگ محول کریزی مطلب توٹلی ایک تو یوت ویسے ہی عمران خان کے اوپر جس طرح آپ کو پتا ہے مر مٹتی ہے جو ان کا ایک عمران خان سے محبت کا عالم ہے وہ ایک بلکل ہی الگ چیز ہے اور پھر اس وقت عمران خان صاحب جب ایک تحریک چلا رہے تھے وہ جو ایک پیک چل رہی تھی ان کے بڑے بڑے جلسوں کی جس کو میں نہ نہیں خیال ہے پاکستان نے کبھی کسی لیڈر نے اس طرح سے انجوائے کیا ہوگا تو وہ بلکل پیک ٹائنگ چل رہا تھا ان کا تو ایسے میں عمران خان صاحب جی سی یونیورسٹی جو کہ ایک بہت تاریخی درس کا ہے وہاں پر جب بچوں سے لڑکوں سے یعنی سٹوڈنٹ سے خطاب کرنے گئے ہیں تو جو ان کو ریسیپشن ملے یعنی آپ آپ کو یاد ہوں گے وہ سارے مناظر کس طرح لڑکے ٹوٹ پڑے ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اور کیسے ان کے آنے سے کتنے گھنٹے پہلے تک جو سارا وہ ایریا تھا جہاں پر انرینجمنٹ کیا گیا تھا وہ بھر چکا تھا تو یہ ساری ایک جھلک تھی اور وہاں پر عمران خان صاحب نے خطاب بھی کیا اگرچہ عمران خان صاحب نے اس دن جو خطاب کیا میرے اپنی نظر میں میں نے اس دن بھی وہاں پر یہ بات کی تھی کہ اس میں مقالفین کو عجیب و غریب ان کے اوپر بات دیں کرنی ہے اس طرح اس سے وائیڈ کرنا چاہیے تھا عمران خان صاحب کو چاہیے تھا کہ اس وقت جو خطاب تھا وہ جس طرح ایک ان کا اب آخر میں آکے تو بلکل ایک سٹائل بن چکا تھا کہ بہت پڑی لیکھی بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں انٹیلیکچول بات کریں یا ایڈوکیشنل بات کریں تو وہاں پر آپ ایک ظاہر ہے ایک ایسے انسٹیوشن میں ہے تو وہاں پر آپ کو ایسی ہی گفتگو کرنی چاہیے میرا خیال ہے وہ پروپر جگہ نہیں تھی تو عمران خان صاحب نے وہاں پر ایک اس قسم کا خطاب بھی کیا لیکن اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے بڑا برا منایا اس خطاب کا اور انہوں نے کہا کہ جی ان جسی کے چانسلر کے خلاف جو ہے وہ تو وائس چانسلر کے خلاف تو کاروائی ہونی چاہیے ایکشن ہونی چاہیے اور یہ وہ انہوں نے پولٹیکل جلسہ بنا دیا اور اس طرح کر دیا اور اس طرح کر دیا تو بڑا انہوں نے ان کے اوپر جو ہے غصہ دکھایا بہت تل میں لائیں تو اب انہی وی سی کی طرف سے مریم نواز صاحبہ کو بھی ایک انمیٹیشن آگیا اور اس وقت انہوں نے یہ کہا بھی تھا کہ ہمارا تو ایک پورا ریکارڈ ہے اس طرح کا کہ ہم مختلف جو رانما ہوتے ہیں ان کو انوائٹ کرتے رہتے ہیں وقتاں فوقتاں اور وہ آتے ہیں اور آ کے کرتے ہیں تو یہ کوئی ایسا ہم نے جوبہ کام نہیں کیا کہ عمران خان کو انوائٹ کر لیا لیکن مریم نواز صاحبہ تو خیر اس وقت کچھ الگی محول میں تھی اب مریم نواز صاحبہ کو بھی انہوں نے انوائٹ کیا اور اب بھی جو ان کی ٹائمنگ ہے وہ بڑی کمال ہے ویسے مجھے تو لگتا ہے کہ وہ کوئی شرارت ہی کر رہے ہیں کہ عمران خان کو انہوں نے اس ٹائم پہ انوائٹ کیا کہ جب وہ پتہ فل پیک پہ چل رہے تھے اور مریم نواز صاحبہ کو انہوں نے ایک ایسے ٹائم پہ انوائٹ کیا ہے کہ جہاں اس وقت صورت آلیہ کے شادرہ کی گلی نہیں وہ بھر سکتی ہیں اور جہاں پر لوگ بالکل ان کو نہیں سننا چاہتے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے لوگ بالکل لا تعلق ہو چکے ہیں تو اس ٹائم پہ بالکل جو ان کے زوال کا ایک ٹائم ہے اس ٹائم پہ انہیں بلالیا آ گیا ہے بی سی کی طرف سے تو مجھے تو یہ واقعی شرارت لگتی ہے لیکن بہرحال مریم نواز صاحبہ کو میرا خیال ہے ضرور جانا چاہیے اور جا کے ذرا پتہ لگے کہ ان کی کیا وزڈم ہے میں بھی کل پر سو ایک انٹرویو کسی کو دے رہی تھی سوشل میڈیا پر پوڈکاسٹ میں اور میں نے ان پر مریم نواز سے متعلق سوال ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے مریم نواز نے کبھی متاثر نہیں کیا ان کی کسی بات مجھے کبھی متاثر نہیں کیا ان کی جو گفتگو ہے وہ بہت ستھی ہوتی ہے اور ان کے جو content ہے اس میں کوئی depth نہیں ہوتی اور کسی بات سے مجھے ایسا نہیں لگتا کہ بہت well learned یا wisdom والے شخص سے میں بات کر رہی ہوں یا میں سن رہی ہوں اس کو مذہب ٹھیک ہے ہوتا ہے political point scoring بھی ہوتی ہے بہت ساری باتیں بہت سارے لیڈر ایک دوسرے کو کہتے ہیں جلسوں میں وہ ایک محول لیکن کہیں آپ جب کسی انٹرویو میں ہوتے ہیں یا جب کبھی آپ کسی اور محول میں ہوتے ہیں وہاں پر آپ اپنے wisdom کو بھی شو کرتے ہیں کوئی vision دیتے ہیں مریم نواز صاحبہ کا vision کیا ہے مجھے آج تک نہیں پتا کہ وہ کس طرح کا پاکستان چاہتی ہیں ان کے نزدیک ترقی کا راستہ کیا ہے یعنی اببہ اببہ کے علاوہ انہیں کیا کرنا آتا ہے مجھے نہیں معلوم ہے دو ہی نام سنتیوں ان کے نام مو سے ایک نواز شریف اور ایک عمران خان تو عمران خان پہ تو آج کل تھوڑا سا گل ڈرون انہوں نے کیا اردانستہ طور پر لیکن اب دوسرا ایک ہی نام بچا ہے وہ اببہ اببہ جانے اس کے علاوہ ان کی پاس کہنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں ان کا کیا vision ہے ان کے international affairs پر کیا thoughts ہیں کیا وہ سوچتی ہیں پاکستان کے history کے بارے میں کیا جانتی ہیں world history کے بارے میں کیا جانتی ہیں کیا وہ اس ساری history سے learn کرتی ہیں لیسن مطلب کبھی انہوں نے ایسی پڑے لکے بات نہیں کی جس سے میں متاثر ہو جاؤں کہ یہ بالکل ایک الگ angle انہوں نے مجھے بتایا ہے دیکھنے کا different سوچ رکھتی ہیں یہ تو وزڈم سے خالی ان کی گفتگو ہمیشہ لگی مجھے تو اب جو انہیں topic ملا وہ اقبال کی خودی کا مطلب ہے کہ literally اب میں اس پہ کیا کہ آپ میں کچھ مثال دوں گی تو کچھ عجیب سی بات ہو جائے گی لیکن یہ بالکل آپ ایک opposite topic انہیں دے رہے ہیں کہ جو ان کے کہیں آسپاس مجھے تو پتہ نہیں کہ ان کو خودی کا مطلب exactly پتہ ہوگا یا نہیں اور اس پر جب گفتگو کریں گی تو میں تو سننا چاہوں گی اور اگر وہ اچھی گفتگو کریں گے believe میں میں ضرور تعریف کروں گی ان کی I wish کہ میں گفتگو سن پاؤ ہوں میرا خیال ہے آج کل چینل کو کریں گے تو سننا ضرور چاہیں گے کہ تابعا ہماری youth کو اکبال کی فلسفائی خودی کیسے سمجھائیں گی آپ سب بھی ضرور دیکھیں گے ویسے تو آج کل ایک ویسے بھی ہمیں کافی entertainment مل جاتی ہے ٹی وی چینل پر بڑی coverage live جو آرہی ان کی وجہ سے لیکن یہ بھی آئی ویش کہ میں یہ ضرور دیکھوں گے پھر اس پر میں آپ سے گفتگو بھی بگروں لیکن اچھی مشکل میں ڈالا ہے ویسی صاحب لے جی سی کے مریم نوال صاحبہ کو آئی ویش ہر گھڑلا پاگی ملتا ہے آپ سے انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں اپنا خیال رکھے اللہ حافظ